آ رہی ہے دم آدم صدائے کن فیہ کون میرے عرب کی خوشبوں کی سرزمین پاکستان کیوں کیا ظلم کی بھیانک رات ختم ہونے کو ہے آگے پروگرام میں جانئے عوض باللہ ہی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم السلام علیکم پاک پولٹیک آفیشل کی حیران کن پیشنگوئیوں پر مشتمل پروگرام مستقبل کے جلد صوفی اکرام کی نگاہ میں کہ پارڈ بارہ میں آج حاضر خدمت ہیں آج بات کریں گے شاعر مشیق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ جن کا یہ شعر بڑا مشہور ہے کہ میرے عرب کو آئی تھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے میرا وطن وہی ہے یہاں یہ بات غور طرب ہے کہ علامہ اقبال نے میرے عرب نبی مکرم شافع روزہ محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا مجھے ہند سے میری خوشبو آتی ہے سسے کو بنیاد بنا کر شاعر مشیق علامہ اقبال نے اپنے شعر میں اس حدیث کی تشریح فرمائی آج بات کریں گے پاکستان کے مشہور کالم نگار اور یا مقبول صاحب کا اور ان کے کالم کا ریفرنس بھی ضرور پیش کریں گے جو تماتن کے ساتھ اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ریفرنس اپنے مختلف کالم میں پیش کرتے رہی ہیں جو آپ نے مختلف اخبارات میں یقینا پڑے ہوں گے اور یا مقبول صاحب نے ایک کالم میں اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حبالہ دیا ہے وہ حضرت شاہ علیہ وآلہ محدث حق دیلوی کا دیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت شاہ علیہ وآلہ محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ نے تبرانی اور اوسط کے حوالے سے جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درج کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں عرب ہوں لیکن عرب مجھ میں نہیں اور میں ہند میں نہیں لیکن ہند مجھ میں ہے اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسے کو بنیاد بناتے ہوئے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میرے عرب کو آئے تھنڈی ہوا یہاں سے یہاں یہ بات قابل تحقیق اور غور طلب ہے کہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کبھی ایسی روایت یا ریفرنس کوٹ نہیں کیا جس میں روحانی یا تحریری ریفرنس شامل نہ ہو علامہ اقبال کی شائدی مسلمانوں خصوصاً نوجوانوں کو فکری تردیت فرام کرتی رہی ہے اور یہ بات پاکستانیوں اور پاکستان کے مصطف بلکے امین نوجوانوں کو وہ باور کراتے رہیں کہ پاکستان ہند کا وہ خطہ ہے جہاں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے فقر کی خوشبواتی ہے یہ بشارتوں کی سرزمین ہے فتح و نصرت کے پرچم یہی سے بلند ہونے ہیں اور یا مقبول صاحب ایک اہل نظر کا حبالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ اہل نظر اب پکار پکار کر رہے ہیں جس نے اس مملکت خدادات کے ساتھ ظلم کیا جبر کیا اس کی بربادی کا سامان کیا انہوں نے وارننگ دیتے ہوئے کہا اب ان تمام لوگوں کی پکڑ کا موسم آنے والا ہے اور یا مقبول صاحب صاحبان نظر کو کوٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ خوشخبریوں کا موسم آنے والا ہے لیکن خوشخبری اسی کو ملے گی جو اس کا وارث ہوگا اب ہمیں تاریخ کے اوراق پڑھنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ اب وارثین کے سامنے آنے کا وقت ہوا چاہتا ہے پاک پولٹیکا افیشل مستقل اپنی تمام ریڈیوں میں ایک بات پر مستقل بات کر رہا ہے اور تاریخ کے ایسے نایاب حوالوں سے ایک راز باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کسی حسطی مبارک کا تخت ہے اور پاکستان کو اروج اس حسطی مبارک کی وجہ سے ہی ملے گا پاک پولٹیکا کے ریسرچ ٹیم ایک اہم ترین بات آپ کی کوشش کرنے جا رہی ہے جو آنے والا وقت اس کی حقیقت کو آشکار کر دے گا پاکستان میں چھتر سالوں سے جو ظلم ہو رہا ہے وہ سیارات لگتا ہے اب ختم ہونے کو ہوئے جو تاریخ کے طالب العلم ہیں وہ جانتے ہیں کہ ظلم کی ایک حد ہوتی ہے جو اب ظلم نظر آرہا ہے وہ تاریخ کی بترین مثال ہے جب یہ ظلم کی بیانک سیارات ختم ہوگی جب صبح کا اجالہ چار سو پھیلے گا تو تاریخ عالم وہ منظر دیکھیں گی کہ پاکستانی پاکستانی ہونے پر فخر محسوس کرے گا وہ رات آج ختم ہو کل ختم ہو ایک سال کے بعد یا ایک مہینے کے بعد یہ اللہ باقی بہتر جانتے ہیں لیکن وہ رات ختم ہو کے اب رہے گی حالات دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں اور یہ محسوس بھی ہو رہا ہے کہ عظیم بشارت پوری ہونے اس حسنی کی آمد سے پہلے ایک اور عظیم شخصیت اقتدار میں آ کر پاکستان کو چوروں لٹوئروں غداروں اور پاکستان کو نقصان پہنچانے والوں کو کیفر ایک کردار تک ضرور پہنچائے گی اور احتساب کا ایسا نیا نظام لائے گی جس سے بچنا کسی بھی مجرم کے لیے ناممکن ہوگا وہ پاکستان کی بگڑی ہوئے معیشت کو ٹریک پلائے گا وہ پاکستان کی کھوئی ہی عزت کو بحال کرے گا اقوام عالم پاکستان کی طاقت کا لوحہ منوائے گا اور عالم اسلام میں ایک لیڈر کی حیثیت سے سامنے آنا بھی لگتا ہے اس کے فرائض منصبی میں شامل ہوگا اب موجودہ حالات کی روشنی میں نوجوان بھزر خواتین کے لیے سمجھنا کوئی مشکل کام نہیں حالات تیزی کے ساتھ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہے ہیں اور شاید کم و بیش چودہ سو سال بعد میرے عرب کی خوشبوں کی سرزمین اپنے حقیقی روپ میں سامنے آنے والی ہے اقبال نے کیا خوب کہا ہے یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید آ رہی ہے دم آدم صدائے کن فیعکون اگلے پار تک کے لیے ہمیں اجازت دیں خوش رہیں سب کو خوش رکھیں اللہ نگے بان